اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روگام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکتہ علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا مرتفع الدرجات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اونچے درجوں والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک خاص جوڑا پہنایا جائے گا پھر وہ عرش مولا کے سامنے بیٹھ جائیں گے پھر مجھے بھی بلایا جائے گا اور جنت کا خاص جوڑا مجھے بھی پہنایا جائے گا اور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دہنی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے سوا کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا مجھ پر اس خاص مقام کی وجہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام رشت کریں گے ناظرین اکرام وہ ہستی جنہوں نے فرمایا تھا جہاز امت کا نات لکھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو سیدنا عبدالقادر جلانی راہ محلہ سے بے پناہ کی دتی اس لئے آپ نے فرمایا اے خدا شاہ جیلان کے صدقے جو کہ محیدین غوث اور جہان کے کتب ہیں میرے دل سے ہر خیال کو نکال دے سوائے اس خیال کے جس سے حال کی کیفیت پیدا ہو یہ ہستی پاک حضرت حاجی انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے بہت بڑے ولیہ کامل اور کمال یہ تھا کہ اس دور کے پانچ سو جو جید علماء تھے وہ ان کے مریدوں اور عقیدت مندوں میں شامل تھے ناظرین اکرام عجیب اتفاق ہے کہ اگر آج مسلمانوں کے دو بڑے مسالک اہل سنت اور دیوبندی ان کے درمیان جس طرح کے اختلافات ہیں اگر اس کو کوئی کسی کی تعلیمات اور کوئی شخصیت ختم کر سکتی ہے تو وہ حضرت حاجی انداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کیونکہ ان دونوں مسالک اہل سنت اور دیوبندی حضرات دونے ہی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں دیوبندی حضرات کے بھی بڑے بڑے اقابرین جو تھے وہ ان کے مرید ان کے خلیفہ اور اس طرف حضرت پیر میل عشاء رحمت اللہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھی اور ان کی سب سے بڑی کانٹریبیوشن بیسے تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور بہت بڑی علمی شخصیت تھے روحانی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت تھے لیکن ان کا سب سے بڑا کمال جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر عطا فرمائی ہوئی تھی فراست مومنانہ جو تھی اس نے آنے والے حالات کے وقت کو دیکھ کے کہ یہاں برے صغیر میں جھوٹے مدعی نبوت نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو پیر میلی شاہ صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں جاب بسیں اور سرکار کے قدموں میں رہیں تو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رامت اللہ ہے جنہوں نے کہا نہیں آپ واپس جائیں وہاں سے ایک بہت بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کے خلاف جا کے مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا راستہ روک سکتے ہیں لہٰذا وقت نے ثابت کیا کہ پیر میلی شاہ رامت اللہ علیہ آئے اور پھر اس جو قذاب مدین نبوت تھا اس کے خلاف آ کے آپ نے ایک تاریخی جو تھا وہ کارنامہ سنجام دیا جس سے تاریخ برے صحیح کی تاریخ سے واقف لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ناظرین اکرام آج بھی ہمیں اس طرح کی شخصیات کی ضرورت ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رامت اللہ علیہ فاروق کیون نسل ان کی رگوں میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کا خون دورتا تھا اور پچیس واسطوں سے اولیاء کے سردار جن کی مثالیں دی جاتی ہیں جنہوں نے تاج و تخت جو تھا وہ سارا چھوڑ دیا تھا اللہ کے راستے میں میری مراد سیدنا ابراہیم بن عدم رامت اللہ علیہ اولیاء کے سردار جن کی سیدنا علیہ جویری داتا گنج بخشنے اور بعد میں آنے والے سارے اولیاء جو تھے ان کی تعریف میں رتم اللہ لسان آئے پھر ان کو چشتی سابری نقشبندی یہ سارے فیض بھی حاصل تھے اور نوجوانی میں حافظ بلاکی رامت اللہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے ان سے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور عالم رویہ میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس میں دے دیا اور پھر ان کا ہاتھ جو تھا حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت کروائی حضرت نور محمد جنجانوی رام اللہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کا ایک خاص واقعہ ہے معاف کیجئے گا ان کے استاد جن سے انہوں نے مشکات شریف کا درس لیا تھا ان کا نام تھا مولانا محمد کلندر محدث جلال آبادی رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب جو غلام ہیں ان میں وہ شامل تھے ان کو ہر رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوتی تھی ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے خادم کو تھپڑ مار دیا کسی بات پر غصے میں آ کر وہ جو روز زیارت ہوتی تھی وہ بند ہو گئی تو یہ روتے مدینہ منورہ پہنچے وہاں کے اولیاء سے رابطہ کیا کہ مجھ پہ بڑا کرم ہوتا تھا اب وہ زیارت بند ہو گئی کوئی طریقہ بتائیں انہوں نے کہا جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجذوبہ آتی ہے روزہ انور پہ حاضری دینے کے لیے اور اس کو بڑا قرب حاصل ہے حضور سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اس سے بات کریں تو انہوں نے جب حضرت مولانا کلندر محدث رامت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے جب اس خاتون سے اپنی اس تکلیف کا اور اس اپنے مسئلے کا جو تھا گزارش کی تو اس خاتون نے کہا شف حاضر رسول علیہ السلام تو انہوں نے جب سامنے دیکھا تو سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جاگتے میں زیارت ہو گئی ان کی ایک اور جو بہت بڑا کارنامہ ہے کہ برطانوی سامراج کے خلاف وہ جو جہاد تھا مولانا فضل خیر آبادی اور ہمارے جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس میں قربانیاں دی تھی مولانا کفائت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پانسی پہ چڑھایا گیا اور مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو دیگر علماء کے ساتھ جیل میں کالے پانی میں رکھا گیا ان پہ وہ تشدد کیا گیا کہ جب ان کے بیٹے کو اجازت ملی تھی اپنے والد سے ملاقات کی وہ گئے تو جیل کے دروازے سے ایک جنازہ نکل رہا تھا اس نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے ان نے کہا مولانا فضل خیر آبادی کا مولانا فضل خیر آبادی پہ بھی میں پروگرام کرنی تھی سادہ آسکار چکا ہوں یہ وہ شخصیت تھے غالب اپنا دیوان نہیں چھاپتے تھے کہ پتہ نہیں اس قابل ہے کہ نہیں ہے اس کی تصیبی مولانا فضل خیر آبادی نے کی تھی اتنا بڑا علم کا کوہ صفحہ ان پہ بھی کسی دن پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم گفتگو کریں گے حضرت کی جو اجز اور انکسار اور کس طرح بارگاہ رب العظم میں ان کا ایک تعلق تھا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ اس بندہ آج اس کو رسوا نہ کرنا روز قیامت میں اگر برا بھی ہوں تب بھی میرا پردہ فاش نہ کرنا ایک بات کیسے یہ للہیت ان لوگوں کی تھی مولانا رحمت اللہ رحمت اللہ بہت بڑی بڑے سغیر کی علمی شخصی ہے جن کو آج لوگ جانتے ہی نہیں تین کتابیں انہوں نے عیسائیت کے قائد باطلہ کے خواب زخیم کتابیں لکھی ہیں آج بھی وہی کتابیں ہیں جو مولا عامد دیدات جو تھے وہ پڑھ کے اور اتنے بڑے پھر وہ مناظر بنیں اور علماء آج تک ان کتابوں کو پڑھتے ہیں رحمت اللہ کرانوی صاحب جو تھے ان کے بڑے اچھے تعلقات سلطان عبد العمید جو خلیفہ تھے ترکی سلطنت کے تو وہاں وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کا حضرت تک اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں جا کے وہاں بات کروں آپ کا تعریف کراؤں فرمانے لے گا اگر تم سلطان عبد العمید بادشاہ سے میرا تعریف کراؤں گے تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ ہوگا وہ مجھے ملاقات کا شرف دے دیں گے مجھے اپنے قریب بلالیں گے اور پھر تاریخی فکرہ کہا کہا وہ میرے موتکد ہو جائیں گے اگر وہ میرے موتکد ہو گئے تو میں بیت السلطان کے تو قریب ہو جاؤں گا بیت اللہ سے دور ہو جاؤں گا لہٰذا یہ مجھے منظور نہیں بادشاہوں کے دربار میں فقیروں کا کیا کام ہے ناظرین نے کہا یہ ہمارے اصلاف تھے یہ وہ ہستیاں تھی جن کی وجہ سے آج برے صغیر میں میں یہ کہوں کہ اسلام کے جو جذبے ہیں صادق جذبے یہ جو باقی ہیں جن کے دم سے جن کے خون سے بکھر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے یہ وہ لوگ تھے آج ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ ناظرین اکرام آج میری اس علمی مجھے شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر سعید عمد خان صاحب بہت سینئر استاد ساری عمر پڑھتے پڑھاتے گزر گئی اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ ان سے واقع ہیں علامہ محمد شہداد مجددی اور آخر میں صوفی ناد خان حافظ محمد بابر صاحب سے آج میں کلام آپ کو حاجی امداد اللہ محاجر مکی رامت اللہ علیہ کا سنواؤں گا یا میں ابتدا کر رہا ہوں جی خان صاحب حاجی امداد اللہ محاجر مکی مجھے تو ہفت مسئلہ میں آپ سے ارز کروں ہفت مسئلہ میں جب میٹرک میں تھا رحمہ اللہ عبدالسطار خان نیازی رامت اللہ علیہ نے مجھے ہفت مسئلہ سے متعارف کرایا تھا اور پھر وہ ہفت مسئلہ میں نے پڑھا کئی دفعہ زندگی میں اس وقت سے ان کی ذات سے ایک عقیدت ہوگی ہمیں اسادزہ نے اس سے بھی پہلے پچاس کی دائی میں ان باتوں کو بتایا اور ہم اس عمر میں یہ جانتے تھے کہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو ہمارے اندر تفرقہ ڈالا دشمن نے اس کو ختم کرنے میں رہنمائی اگر مل سکتی ہے تو وہ اس برگزیدہ ہستی سے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نانوت میں پیدا ہوئے مولانا محمد امین صاحب کے گھر ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں اسی علاقے میں حاصل کی اور فارسی چونکہ انگریز کے آنے سے پہلے ہماری سرکاری زبان ہوا کرتی تھی اس میں کافی دسترس حاصل کی اس کے بعد جب آپ دلی تشریف لے گئے تو وہاں سید نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم ان پر پڑ گئی اور اس نظر کرم سے ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا اس نے انہیں شیخیت کے مقام پر مقام تصوف میں ان ولندیوں سے آشنا کیا آپ نے ابتدا میں یہ کوشش کی کہ مسنوی مولانا روم علیہ رحمہ کو اچھی طرح پڑھا یہ اس کے بہت بڑے عالم تھے مسنوی مولانا کہتے ہیں حافظ تھے اس کے بہت زیادہ ان کو اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ تعالی نے جو خابیدہ صفات ہیں ان کو بیدار کیا تو پھر آپ کی زندگی نہ صرف عوام کے لیے بلکہ علماء کے لیے مینارہ نغربن گئی ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں ہیں ان کے زیر اثر ہیں تو فرمانے لگے کہ میں کتاب کا عالم ہوں اور حاجی امداد اللہ صاحب کتاب کا عالم ہے کہ یہ صاحب کتاب کا عالم ہے اس لیے ہم ان کے زیر دست ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جو لوگ استلاحی عالم نہیں ہوتے اللہ کریم ان کو ایک لسان عطا کر دیتا ہے اور اس کی خوبصورت مثال انہوں نے یہ دی کہ جس طرح حضرت مولانا روم علیہ رحمہ حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو زبان کے طور پر عطا کر دیے گئے تھے حضرت بشرعافی خدمت میں امام آمد بن عمبل جاتے لوگوں نے کہا کیوں جاتے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس زمن میں ہمیں رہنمائی دی کہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو کیونکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو دل بشک ند کوہ رہا کہ دو دل یک جاہ ہو جائیں تو وہ پہاڑ کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور اس کی مثال وہ یہ دیا کرتے تھے کہ انسان رات کے نصف میں جو رات کا قلب ہے اس میں جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو وہ نمازی کا دل دوسرے وہ رات کا دل پھر آپ اس وقت سورہ یاسین کی مداومت کرتے تھے کہ یہ قرآن کا دل ہے یہ تین دل جب ملتے ہیں تو انسان کو کس طرح کوئے گرام بنا دیتے ہیں اور وہ نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر شیطان پر قابو پاتا ہے جی علامہ صاحب نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجب کے لالہ زاروں سے ہائے 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 وہی یابو گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی شیر میں بھی پڑھنے لگا ہوں بچپن میں پہلا شیر یہی پڑھا ہے حاجی صاحب کے تعرف میں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں اب چاہو دباؤ یا تراؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حاجی صاحب شیخ العرب والعجم ہے اور آپ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ قرآن کا ٹکڑا یاد آتا ہے بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانُ فَبِعَيَّا عَلَى یہ ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی شخصیت ہیں ایک خاص دور اور خاص وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور اس زمانے میں آپ دیکھیں ایک تقادی اور نظریاتی دنیا میں ایک حل چل ہے ایک زلزل ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے نا برد تقادی بے عدبی اور گستاخیوں کی لپیٹ میں ہے اور پیچھے استعمار کی قوتیں کار فرما اور امداد اللہ جو نام ہے ان کا بڑا بانہ خیز نام اللہ کی امداد آئی ہے حاجی صاحب کی شکل میں اور دیکھئے اس زمانے میں عرب اور عجم دونوں سے اٹیچ ہیں اور کبھی آپ ان کے عقیدت بندوں کی جب فیرست دیکھتے ہیں تو اس میں صرف ہندوستان یا عجم کے علماء نہیں ہیں جو لوگ ان کے ہمنشین تھے وہ کہتے ہیں پانچ پانچ سو تو صرف اہل عرب بیٹھے ہوتے تھے ایراک کے مصر کے شام کے افریقہ کے جیت ترین مشاہ اور میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کے خلفاء کی فیرست ابھی بھی نامکمل ہے حاجی صاحب کے خلفاء کی فیرست دوبارہ مرتب ہونی چاہیے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کی شخصیت کا کیلیور کیا ہے پھر جو ان کے معاصرین ہیں جن میں سے حضرت حاجی رحمت اللہ کے رانوی محاجر مکی رحمت اللہ جو ان سے پہلے ہجرت کر کے وہاں مقین تھے اور تین بار سرکاری پروٹوکول پر وہ مدو کیے گئے سلطنت عثمانیہ ترکی نے انہیں بلوایا اور ان کو پایائے حرمین شریفین کا خطاب سرکاری طور پر پلر آف حرمین حاجی مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ یہ ان کے عقیدت مندوں میں حاجی صاحب اور ان کے پہلو میں دفن ہے جنت المال حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ اللہ کے جو تیار کردہ لوگ ہیں پہلے تو سر نے جو اشارہ کیا پروفیس صاحب نے نقش بندیہ سلسلے میں سب سے پہلی بیعت ان کی نقش بندی مجددی نسبت اور آپ کو یاد ہے ہم شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ پروگرام کر چکے ہیں شاہ محمد آفاق کے خلیفہ تھے حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی اور جو حاجی صاحب کے پیر ہیں جن کا نام لیا حضرت نے حضرت خاجہ نصیر الدین دہلوی نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی رہے وہ حاجی صاحب کے سلسلے نقش بندیہ میں شیخ ہیں شاہ فضل رحمان کے پیر بھائی ہیں یوں یہ نسبتیں اور کڑیاں ایسی جڑی اور ملی ہوئی ہیں کہ جب آپ خاندان ولی اللہی سے پھر ان کا تعلق دیکھتے ہیں شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ کے ساتھ ان کی شاگردی اور تلمز دیکھتے ہیں علم کے اندر اور علمی دنیا میں پھر ان کا پایا دیکھتے ہیں نظم اور نصر دونوں میں اور پھر جب ان کی جو تصنیفات و تعلیفات ہیں غازی صاحب اس میں سلوک و طریقت پر متاخرین میں اتنا اور اس درجے کا شاید ہی کسی اور بزرگ نے لکھا ہو جیسا حاجی صاحب نے لکھا ہے مسئلہ وحدت الوجود پر آپ ایتھارٹی تھے اور آپ کا یہ فیضان پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ کی شکل میں سلسلہ چشتیہ سابریہ کی خلافت جو ان سے ان کو ملی نامہ صاحب اگر آج نافذ کر دیا ہے یا ہفت مسئلہ اس پہ دونوں ہی مسائلہ تمام مسائل حل ہو جائیں میں تبرکن آپ اجازت دیں زیاء القلوب آپ کی کتاب ارشاد مرشد وحدت الوجود فیصلہ ہفت مسئلہ جو فیصلہ کن کتاب ہے گلزار معرفت ہے توفت الشاق ہے جہاد اکبر ہے اسے ساری منظومات ہیں غزائے روح جو ہم نے اشار پڑے آپ نے پڑے درد نامہ غمناک اور نالہ امداد غریب اس میں مناجات بھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی سلسلہ کلام ہیں اس میں ناتیں بھی ہیں اس میں ان کی غزلیں بھی ہیں اور حاجی صاحب کا شہری ذوق اس پائے کا ہے غزی صاحب صرف میں ایک شہر آپ کو سناوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عقیدہ دیکھئے اور پروفیسر صاحب آپ جانتے ہیں دیوانوں میں آپ بھی جانتے ہیں غزی صاحب اب بس جو سا کا حرف ردیف سب سے مشکل ترین ردیف سمجھے اور حاجی صاحب نے اس میں تین ناتیں لکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے لکھا کہ حمد حق میں حمد حق میں ہو یا نات پیمبر میں رکم پہلے ان دونوں سے ہے ہر بات میں تحریر عبس اور لائی ہے باد سبا بوئے قدوم احمد کب خوشی سے ہے ہسی گنچہ کی تصویر عبس اور سیکھتے حق سے رہے سارے علوم حکمت یہاں کے آنے میں نہ تھی شاہ کی تاخیر عبس پیر کے دن پہ ایسا شعر میں نے نہیں پڑا پوری اردو تاریخ میں پیر کے دن جو ہوئے پیر دو عالم پیدا پیر کے دن جو ہوئے پیر دو عالم پیدا پیر ایام ہے دن پیر کا نئے پیر عبس سوالاللہ سوالاللہ عقد сыلہ سارے دنوں کا پیر ہے حای ایساہ نے فرمایا غازی صاحب جو فیصلہ ہفت مسلہ کی ایک عبارت ہے وہ تو وجداور عبارت آپ کہتے ہیں ساری چیزیں لکھیں ہیں آپ نے سماح لکھا ندا غیر پر لکھا آپ نے ارس پر لکھا فاتحہ پر ایک اندر ایک مسلہ لکھا جماعت ثانیاں کو ایک بڑا ایشو بنا دیا تھا لوگوں نے اس کو بھی حیث صاحب نے اس مسئلے کو حل فرمایا پھر آپ نے مسئلہ علم غیب کو حل کیا ملاد پہ مسئلہ امکانیں قذب اور مسئلہ امتناؤن نظیر یہ ساتوں مسئلے حل ملاد پہ جو آپ کی عبارت ہے نہ کہتے ہیں مشرف فقیر کا یہ ہے مشرف فقیر کا یہ ہے کہ ہر سال ملاد مناتا ہوں اور کھڑے ہو کر قیام میں لذت پاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آپ نے ایک لفظ جو ٹیکنیکل فقی استعلاح لگی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلے جو مربجہ ملاد ہے یہ مستحب ہے اور مستحب کسے کہتے ہیں جو اللہ کو پسند جو اللہ کا پسندید عمل ہے وہ مستحب ہے اس لئے ہم ملاد مناتے ہیں اچھا جی اپنا پروفیسر میں ایک بہت دلچسپ بات ایک آدمی ان سے بحث کرنا تھا مناظرہ شروع ہو گیا اس نے کہا جی کہ مسئل نوی کی نیجت سے تو جایا جا سکتا ہے مدینہ منورہ میں نہیں جاتا مدینہ شیئی وہاں روزہ انور کی نیجت کر کے نہیں جانا چاہیے بیعث کر رہے تھے آپ نے فرمایا کس جگہ کا تم نے کہا ہے کس جگہ کا اسے کہا مسئل نوی اور پھر پوری قوت کے ساتھ اسے کہا کہ جو اصل ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں نہیں مسجد کو برکت کس سے مسجد نوی مسجد نوی جو ہے ہی نوی والی اگلی بات جو کی وہ بھی بڑی زبردست تھی انہوں نے کہا کہ اچھا اس نے کہا جی میں اس کے باپ جعود نہیں مانتا اتنی بات کہہ کے باہر نکلا تو کسی جرم میں پکڑا گیا پولیس نے پکڑ لیا ادھر نہیں کھاڑے ہو کہ کہتا ہے کہ نہیں میں مدینہ شیف جاہا کروں گا پھر پولیس نے چھوڑ دیا تصرفات ہے اہلِ تصرف صاحبِ تصرف علیاء میں سے ہاں جی کمال ہے آپ رحمت اللہ علیکم حضور علیہ السلام سے بے حد پناہ محبت تھی اور آپ نے اپنی تصنیفات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو نسخہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب رات کو سونے لگے تو درود پاک پڑھ لے اور پھر اپنی دائیں جانب کہے یا محمد اور پھر اپنی بائیں جانب کہے یا احمد اور اس کے بعد ایک ہزار بار کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو انشاء اللہ العزیز وہ اسی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوگا آپ کی زندگی میں ہفت مسئلے کا آپ نے ذکر کیا یہ آج بھی ان اہل علم کو جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم واقعہ تن دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں خدا رہا اس کو بنیاد بنائیے اور اور امت میں تفقہ ختم کیجئے آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشابی کہا آپ نے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہین لیلہ کہا اچھا انہی کی وجہ سے پھر مولانا شرف علی تھانوی جو تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں غوث العظم کا لفظی لکھا ہے غوث عظم کا لفظ انہوں نے بھی لکھا ہے اور یہ تصرف ان کا تھا بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ لفظ سرات مستقیم میں بھی ملے گا مولی اسماعیل دیلوی کی مولی اسماعیل دیلوی کی تو اگر ہم آج واقعتاً چاہتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات بتایا کرتے فرماتے ہیں کہ یہ علماء کہتے ہیں اتفاق 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 اور اتفاق کی جڑ ان میں مفقود ہے اتفاق کا لفظ بولتے ہیں اور اتفاق کی جڑ ان میں مفقود ہے اتفاق اگر یہ چاہتے ہیں تو اس وقت آئے گا ان میں اتفاق کہ جب ان میں توازو پیدا ہوگی اور جب یہ اپنے آپ کو آجزی کا پیکر بنائیں گے اگر اللہ نے مجھے آجزی کی نعمت سے نواز دیا ہے تو میں تو ہر بات میں دوسروں کو ترجیح دوں گا مجھے بریک ملے لیے ناظرین اکرام بہت مختصر سی بریک ہم آپ کو درود پاک سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے وَعَلَى سَيِّدِنَا عَلِيِّمْ وَسَيِّدَتِنَا خَاطِمَةً وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا عُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِقُ وَسَلِّقُ اللہُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدِنَا عَلِيِّمْ وَسَيِّدَتِنَا خَاطِمَةً وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا عُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِقُ وَسَلِّقُ وَهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدِنَا عَلِيِّمْ ایک دفعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے ایک صاحب اسد آفندی جو تھے شیخ وہ تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے تھے اور آپ واس فرما رہے تھے تو کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ حضرت کیا اچھا ہوتا کہ ان کو کوئی ترجمہ کر کے بتاتا یہ جو آپ ان کو بتا رہے ہیں چیزیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو سوز اور درد کی زبان ہوتی ہے یہ دلوں سے دلوں تک جاتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیرے پیغام کسی نامہ و قاسد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے پہنچے یہ انہیں کیفیت حاصل دی اچھا جی شہدہ مجدی صاحب ایک بد نصیبی میں کہوں گا پاکستان کا سابق صدر تھا وہ مزاق اڑایا کرتا تھا یہ بات کیا ہے کہ جی وہ غوصل آدم نے بیڑا ترہا دیا اور لے یارویں نہ لیتا نہ آتے ڈوبی ہوئی تر جائے گی اس طرح مزاق اڑاتا تھا میں تو حیران ہوں گا مولانا شعب علی تھانوی نے اس بات کو لکھا ہے اور یہی واقعات انہوں نے کہا کہ یہ بالکل حق کا سچ واقعات ہے اور حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسی طرح ہوا تھا ان کی توجہ سے جو ڈوبنے والے جہاز تھے وہ تر جاتے تھے مولانا تھانوی نے یہ واقعہ لکھا ہے نا خود وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ حجرہ سے باہر آئے نا تو کپڑے گیلے اور یہاں گیلی مٹی لگی ہوئی کندے پر تو پسینے سے شرابور خادم نے کہا حضور کیا ہوا خیریت آپ تو حجرے سے فرمایا بھئی وہ فلان ہمارے جو مرید جا رہے تھے حج پہ تو ان کا جہاز بھمر میں پھنس گیا تھا تو انہوں نے وہاں ہمیں یاد کیا اور پکارا ابھی ابھی کندہ دے کے وہ جہاز نکال کے آ رہے ہیں اور ایسے سیکلوں واقعات ہیں حاجی صاحب کے تصرفات کے اب ایک تو یہ بات دوسری مسنوی کی آپ نے بات کی مسنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ کی یہ نساب تھا حجی صاحب کی خان کا اور سمرکند بخارہ سے مشیوخ اور مشایخ اس درس میں شامل ہونے آتے تھے اور اس لسٹ میں وہ نہیں ہے آپ کے فیصلہ افت مسئلہ اور شہرہ فارسی حاشیہ مسنوی مولانا روم پر اور یہ فیض آپ کو ملا تھا مفتی الہی بخس کاندلوی رحمت اللہ تعالی جو شاہ عبدالعز محدث دیلوی کے براہ راس مرید اور شاگرد تھے انہیں براہ راس مولانا روم سے تعلق تھا روحانی اور آپ نے مسنوی مولانا روم مولانا رومی سے پڑھی ہوئی تھی مفتی الہی بخس صاحب نے اور مولانا رومی کی فرمائش پر انہوں نے اس کا تکملہ لکھا ہے مسنوی شریف کا اور اس وجہ سے ان کے جو تیسرے درجے پر نواسے تھے حضرت مولانا شاہ عبدالرزاق جن جانوی ان سے حاجی صاحب نے مسنوی شریف پڑھی ہوئی تھی اور تین بار فرماتے ہیں میں نے سبقا ان سے مسنوی مولانا روم پڑھی اور پھر مولانا روم سے جا کے وہ ذاتی اور روحانی تعلق پیدا ہوا اور پھر مسنوی کے معارف و حقائق کھلے اور پھر مسنوی کو آپ نے اپنی خانکہ کا نصاب بنایا اور وہاں سے یہ ذوق منتقل ہوا آپ کے ان خوشک ذوق کے ملاؤں میں بھی جو کہ بظاہر اس سے مناسبت نہیں رکھتے تھے ایک اور بات بڑی پیاری حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے خلفات دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے از خود مجھے فرمائش کر کے مجھ سے خلافت لی ہے انہیں تو صرف اس نیت سے اجازت دی کہ میں اللہ کا نام بتا دیا کرو اور کچھ وہ ہیں جنہیں از خود میں نے بطریقہ الکاو الہام خلافت دی ہے میرے حقیقی خلفا وہ ہیں جو میرے عقائد و نظریات پہ ہیں اور ان میں ہیں حضرت شاہ محمد حسین العبادی عجمیری رحمت اللہ جن کا حالت سما میں وصال ہوا عجمیر شریف میں مولانا نواراللہ حدرابادی رحمت اللہ اتا اس کے اندر بہت بڑا نام ہے وہ بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے پھر آپ کے آخری مرید و خلیفہ جن کی عمر ایک سو پچیس سال تھی حرمین شریفین میں ان کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے حضرت سید عبد المعبود جلانی رحمت اللہ اتا فضلہ خیرابادی کے جو بیٹے بھی ایک تھے جن کی وہ کتاب بھی ہے مولانا عبد الحق خیرابادی رحمت اللہ نہیں وہ دوسرے بزرگ ہیں مہاجر مکی ہیں وہ بھی حضرت عبد الحق مہاجر مکی جنہوں نے الجوہر المنظم لکھی ملعات شریف پر بہت بڑی کتاب انہیں بھی حاجی صاحب کے ساتھ بہت بڑا تعلق تھا دلائل و خیرات شریف کی اجازتیں یہ تو وہاں اس وقت پڑھتے تھے اور وہ جو کیا ہے دوسرا جو پڑھتے ہیں دلائل و خیرات کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے قصیدہ بردہ شریف بھی وہ جو تسخیر کا بھی کہتے ہیں حضب البحر شریف حضب البحر شریف نادے علی نادے علی ہے تو جو کہ خاندانے ولی اللہی سے ان کو اجازتیں چلی آرہی تو ان کے معاملات اچھا چشتی سابری سلسلے کی جو خدمت غاجی صاحب حاجی صاحب نے کی آخری زمان میرا خیال ہے حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے بعد اتنا بڑا آدمی سلسلہ چشتیہ سابریہ کے فروغ کے لیے پیدا نہیں ہوا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ان کا یہ والا تعرف بھی دبا دیا گیا ہے ورنہ ان کی جو سلوک پر جو معاملات پر اور جو روحانیات پر آپ نے لکھا ہے کبھی اس کو غور سے آپ بندہ پڑے جس نے سلوک پڑا ہوا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ آخری لوگوں میں متاخرین میں اتنا بڑا صاحب سلوک شیخ نہیں گزرا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حاجی صاحب نے یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ جیسا حل کیا ہے چودہ سو سال میں کسی نہیں کیا آپ نے کہا میاں دیکھئے وہ آجزی کہاں سے آئے گی جب تصوف نہیں ہوگا تو نری خوش قلم آپ حجاب اکبر لے کے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا روح عالم عمر سے ہے اور عالم عمر جہتو زمان سے پاک ہوتا ہے اس پہ دور و نظرین کس بات سبحان اللہ سبحان اللہ اس پہ تو دل کرتا ہے کہ جان ہی نظر کر دیا ایسا مسئلہ حل کیا ہے قیامت تک کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہفت مسئلہ دینی مدارس کے نساب میں شامل ہونا چاہیے آپ کے سارے جھگڑے ختم ہیں آپ تو یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے جب ویٹسائپ آگیا ہے جب ممو آگیا ہے آپ تو ذرہ بھی اس پہ تھوڑی سی بھی اکر ہوگی وہ جو اندر کا بوتخانہ ہے نا وہ باج فقیران کسے نہ مارے آئے ہو اس کے لیے کہ آجیم داد اللہ کی مداد چاہیے اور گرس چاہیے دیکھے نا ذرا سی بھی اکر ہو اگر تو بندہ سمجھے کہ بھئی یہ کافر نے منائے ایک آلہ یہاں بیٹھے ہوئے میں کینیڈا میں بات کر رہا ہوں امریکہ میں بات کر رہا ہوں اسٹریلیا میں اور جو خالق سائنات کا عمر ہے اس کا تصرف کتنا بسیئی ہو گیا آج اگر وہ لوگ ہوتے جو یہ کہتے تھے کہ قبر میں حضور علیہ السلام کی فرشتے تصویر لے جاتے ہیں انہیں بھی شرمندگی ہوتی کہ ہم کیا کہہ گئے اور آگے نامعلوم فضائیں کیا لا رہی ہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچنے والا ہے اور سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ دیکھنا لاکھوں میل ہزاروں میل دور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں دیوارے ہیں محلات ہیں سارا کچھ ہے وہاں سے ہم ہمیں اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیزکس ہے اور میٹا فیزکس جہاں فیزکس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میٹا فیزکس کی انتہا ہوتی ہے چھوٹی سی بات جن کو سمجھنا آئے کہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے اور یہ آپ کی امتی ہیں امتی کو اللہ تعالی نے اتنی قدرت دی ہے اور جن کے امتی ہیں جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے میں عملی طور پر تجربہ تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ معاشی طور پر فاقر کی نوبت آنے لگی چند دن ہوئے فاقر کو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست کی تو رات کو کیا دیکھتا ہوں کہ خاجہ مہین الدین اج میری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت خاجہ مہین الدین اج میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب آپ کیوں گھبراتے ہو وقت آنے والا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لاکھوں خرچوں گے اور فرماتے ہیں کہ جو ہی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مجھے یہ نواز کر گئے تو اس کے بعد ہمیشہ سو روپے اب میرے پاس روزانہ کا پہنچتا تھا اور جونکہ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے اور آپ نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ فرماتے ہیں کہ زندگی مکہ کی مگر موت مدینہ کی موت ہی تو اصل ہے سبحان اللہ موت پر ہی تو سارا دار و مدار ہے کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا فرمانے لگے کہ جسے وہاں موت نصیب ہوگی اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کے مد نظر تھا کہ آپ فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اسے مدینہ منورہ میں موت آئے میں اس کے ایمان کی قوائی پر دوں گا اے خدا میری آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے سبحان اللہ خاضی صاحب میں ایک بات بڑی اہم ارز کرنا چاہوں خاجہ حسن نظامی کی روایت ہے کیونکہ داراللوم دیوبند میں پڑے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی کے شگر تھے فیصلہ ہفت مسئلہ کتنی اہم کتاب ہے پھر دوبارہ ادھر خیال جاتا ہے جب یہ آئی نا ہندوستان میں تو اس کو علماء دیوبند نے کہا اسے جلا دو اور شاگرد کو کہا استاد نے خاجہ حسن نظامی کو کہا کہ جلا دو خاجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ اب استاد کا حکم بھی تھا میں نے آدھی جلا دی آدھی رکھ لی اس کی اہمیت ایسی اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب مولانا شروی تھانوی کو پتا چلا گئے کتاب کا ایڈیشن جلا دی ہے ہمارے مرشد انہوں نے پوچھا بھئی کچھ بچا بھی ہے کہ سارے ہی جلا دیا تو خاجہ حسن نظامی کہتے ہیں اس وقت مولانا تھانوی عام کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ حضرت کیونکہ استادوں کا حکم تھا میں نے پانچ سو جلا دی پانچ سو رکھ لی تو کہتے ہیں مولانا تھانوی اتنے خوش ہوئے اس بات پر وہ دونوں عام جو تھے نا وہ اس خوشی میں مجھے کھلا دی کہ شکر ہے تم نے یہ کتاب بچا دی آج اس کتاب کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس سے لگانا چاہیے اور اس کو زندہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں میں مکتبوں میں جانے والا آدمیوں کتابیں ہمیں ڈھونڈتے پڑھتے ہیں فیصلہ افتمسلہ کہیں ملتی نہیں صحیح بات حاجی صاحب جیسی شخصیت کی کتاب تو ہر مکتبے پڑی ہونی چاہیے اور ساری کتابیں جو مجموع پہرائیں کلیات کلیات امدادیہ بھی یہ پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس شکر الحمدلہ میرے پاس محفوظ ہے لیکن یہ بھی چھپنا چاہیے نیا تاکہ وہ جو نظریات اور وہ پرینٹنگ بھی بڑی بہت ہی خستہ ہے میرے پاس بھی یہی ہے بہت ہی بہت سیدھا ہے لیکن تازہ ہونا چاہیے اور اس کو چھپنا چاہیے حاجی صاحب وہ شخصیت ہیں علامہ صاحب آپ اس کی شرع بھی لگیں انشاءاللہ علیہ میں نے بھی یہ حاصل کی ہے اور اس کا کاغذ بلکو ردی لگایا کوئی لگایا جیوس پیکپر سے بھی نیچے کا کاغذ بہت اور وہ پرانا چھپا خانہ یہ احیاء دین کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے بھائی مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے تفاق ہو جائے اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا کتنی انرجی ضائع ہو رہی ہے ایک لطیفہ سنا دوں آپ ایک بزرگ تھے ہمارے ڈاکٹر رفائی صاحب تھے اردو بزار میں قرآن منزل والے شیخ محمد عرب رفائی کے مرید تھے تو اردو بزار میں چونکہ ان کا بیٹھنا بہت رہتا تھا ان کا اپنا بھی مکتب کہتے ہیں میں ایک دن علماء کے ساتھ ہر مسلک کے علماء بیٹھے ہو تھے میں نے کہا کہ بھئی حاجی امداد یہ وہی نہیں وہ جو جنگ اخبار کے قریب رہتے تھے اردو بزار میں رہتے تھے غزنی سٹیٹمنٹ کا گھر تھا انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیمات و افکار کو کسی نے سمال لائی نہیں ان کے مریدوں شاگردوں نے صرف ایک مجھے اصل دیوبندی ملا اس پورے ہندوستان میں وہ ہے مولوی احمد رضا جو حاجی امداد اللہ کا حقیقی فکری نظریاتی جانشہ کہ مجھے تو کوئی سچا دیوبندی ملا ہی نہیں جب آپ لکھا رکھا مظلوم سب سے زیادہ تو میں کہہ لکھا رکھا نہیں امام عامد رضا سب سے مظلوم ہے یعنی جن چیزوں کو جن مشرکانہ آپ دونوں مل گئے دیکھئے یہاں دونوں مل گئے نا اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنوں کا تو سنبھالا ساتھ دوسروں کے شیوخ کے نظریات بھی سنبھالے جو کہ ہمارے اکابر اعلی سنت میں تھے اور جہاں آکے یہ تفرقہ اور یہ تقسیم آئی ہے اگر آج اس کو واپس لوٹانا ہے جوڑنا ہے تو پھر ہمیں حاجی امداد اللہ کی امداد چاہیے آج بھی مولانا جو تھے نا جی محشی مکتوبات دے امام ربانی حضرت مولانا نور اللہ عمر سری رحمت اللہ تعالی نور احمد عمر سری رحمت وہ مکتوبات کے ہر ٹائٹل پر یہ جملہ آپ فارسی والا ایڈیشن اٹھا کے دیکھیں بَفَضْلِ رَحْمَنِي وَبِعِمْدَادِ يَزْدَانِي وہ شاہ فضلِ رحمان اور شاہ امداد اللہ چونکہ دونوں سے ان کی نسبت تھی تو دونوں یہ جملے اپنی نسبت کو تازہ کر تو کام از کم برے سگیر پاکوئن سے یہ فرقہ ورانہ باہر بھی اور پھر جو اس کے اثرات باہر ہمارے افغانستان قریبی ممالک میں وہ سارے ختم ہوئے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ اس پیارے ملک میں وہ لوگ جو دل سے چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو ہم مدنی زندگی کی طرف لوٹیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ جب تک اہل سنت و جماعت میں وہ اب ریجسٹر جماعت ہے اس کی بات نہ کریں سیاسی لوگ اسے دو بڑے گروہ بس اہل سنت کہیں یہ سیاسی جماعت ایک بن گئی ہے دو بڑے گروہ جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے دور چلے گئے ہیں جب تک وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اس ملک میں اسلام نافذ نہیں ہوگا ملکم صحیح وہ انگریز کی سازشی کے ان کی پارا پارا کریں ان کی قوت کو ہو جاری ہے ہو پہ رسول نکالیں دل سے سارا زور تھے اس بات پر تھا مفاقہ کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا جو ہے محمد اس کے بدن سے نکال دا بدن سے نکالنے کے لیے ہی تو ساری کاوش ہوئی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جس خلوص سے ہم سب کو جب ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میرے پسندیدہ شخصیت ہیں تو ان کی پسندیدہ شخصیت کا عملی ثبوت دینے کے لیے ہفت مسئلہ کو بنیاد بنا کر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہو ورنہ جب تک ہم اپنی انعا کو سامنے رکھ کر اور اس طرح سے چلتے رہیں گے کل کی بات ہے میں ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ کا حافظ صحیح سے ملاقات ہوتی ہے کہنے رہے ہیں ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے تو میں نے کہا ان سے کہنا کہ سعید یہ کہہ رہا تھا عمر کے اس حصے میں کہ آپ اہل کشمیر کی محبت کے لیے احتجاجی ریلی نکالتے ہیں تو اگر آپ سال میں ایک ریلی محبت رسول میں ریوی الاول میں نکال لیں تو آپ کا کیا جاتا لیکن اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے مسلموں کو لے کر اسی طرح اپنی انعا کے خول میں فسے رہے تو کبھی بھی ہم پاکستان کو اس کی حقیقی منزل کی جانے بڑھانے کے قابل نہیں ہو سکتا یہ گیپ غازی صاحب تب ہی فل ہوگا میں نہیں سمجھتا کوئی شخص کلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانتا اور حضور علیہ السلام سے نسبت امیت امتیت رکھتا ہو اور پھر وہ اس طرح کی گستاخیہ بیعتبی کو گبارہ کرے ان اکابر سے جڑنے کا حصل مسئلہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں جو تھے نا ہمارے بزرگ حضرت ابول حسن زید فاروقی رحمت اللہ وہ ایک جبلہ کہتے تھے وہ لکھا بھی یہ مقام آتے خیر وہ کہتے ہیں میرے والد کہا کرتے تھے کہ اس سو سال کی جو تمہارا ہے نا جو ہندوستان میں کتابیں لکھیں گی ہیں ان میں سے کوئی نہ پڑنا اگر اپنا ایمان بچانا ہے یہ کتنا بڑا نسخہ ہے تو ایک صدی کو آپ تیرہ سو سال بچانے کے لیے قربان کر دیں تو آپ کا کیا جاتھ ایک اور بات میں ارز کروں یہاں آپ کی تاہید میں ہم جو روز کہتے ہیں نا ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری صرف صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کو یاد ہوگا ابو مدین شیخ اکبر مہید دین ابن عربی کے شیخ تھے ان کے پیر شیخ اکبر کے پیر کے بارے میں کسی نے کوئی گستا کیا جملہ کہا دیا انہوں سے ملنہ جملنہ چھوڑ دیا سلام بھی نہیں لیتے تھے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے آپ نے کہا مہید دین تمہارے پیر کے خلاف اس نے بات کی تم نے اس سے ملنہ چھوڑ دیا لیکن میرا تو وہ عاشق ہے تمہیں پتہ ہے صبح شیخ اکبر گئے اس کے گھٹوں کو چھوہ اس سے معافی مانگی یہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمارے عقابر نے یہ کہہ دیا تو ہم اس پر ڈٹ گئے ہماری غیر مشروط محبت اور لا مدعفہ داری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سید عالمین کی حرمت عزت کا معاملہ ہو وہاں پہ ہم نے کسی شیخ کو نہیں دیکھنا کسی اپنے بڑے عالم کو مولانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ وسائع میں یہی وسیعت تو کی ہے کوئی تمہارا استاد ہو کوئی تمہارا شیخ ہو کوئی تمہارے ماں باپ ہو تمہارا کتنا ہی قریبی خونی رشتہ دار ہو اگر دیکھو ذاتِ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے ٹکراؤ آ رہا ہے تو اس کو ہزار بار قربان کر دو تب ہی تو ایمان بچے گا محمد علی جوہر نے انگریز کی عدالت میں کراچی میں کھڑے ہو کے وہ جو ٹرائل تھا وہ کیا نام ہے دینہال کراچی کا جو ہے خالق دینہال وہاں پہ وہ ٹرائل ہوا تھا مولانا محمد علی جوہر نے وکیلی کیا تھا خود کیس کیا تھا اس میں انہوں نے شوکت علی صاحب اپنے بڑے بھائی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاج صاحب یہ میرا بھائی ہے یہ مجھے بچ میں نے مارتا تھا میں کبھی اس کے آگے بولا نہیں یہ مجھ سے پیسے چھین لیتا سکول جاتا ہے لیکن اگر یہ شوکت علی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کرے قسم کھا کے کہا اس رب کی قسم جس کے قبضہ خود ہے میری جان ہے میں اس کی ابھی آپ کی عدالت میں گردن اتار دوں گا اللہ علیہ کی ایک بات عرض کروں وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاس سال نماز نہیں پڑھتا میں اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگاؤں گا میں اس کو گناہگار سمجھوں گا اگر کوئی آدمی نوے سال کا ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کو گناہگار سمجھوں گا اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگاؤں گا لیکن ایمان والو جان لو اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے نال پاک کے بارے میں اور بال کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی شخص ایسی بات کہے گا جو ناغوار ہوگی تو میں اس پر کفر کا فتوہ لگاؤں گا تو یہ نزاکت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے زمن میں بڑی محبت کا اظہار سب نے کیا ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر آؤ ہفت مسئلہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو شرک کی دلدل میں اور شرک کے فتوے بانٹنے کی بجائے کفر کے فتوے کا ذکر کرتے ہو ساتھ شرک اور بیدت کے فتوے کا بھی ذکر کیا کرو کہ وہ بھی ہم کس طرح اپنی زبان کو بے لگام کر کے بانٹتے ہیں تو ہفت مسئلہ میں سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں خوبصورت پلیٹ فارم دیا ہے اس پلیٹ فارم پر آ کر آؤ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاو کہ آج کے بعد ہم یہ نفرتیں محبتوں میں بانٹیں گے اپنے آپ کو عجد و نیاز کا اور آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بڑی کام کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ اور دل دو مشینیں دی ہیں اور دنیا والو تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ جو لوہے کی مشینیں آتی ہیں ان کو تیل دیتے ہو ان کو روغن دیتے ہو تو ان کو بھی روغن دیتے رہو اور وہ ان کا روغن اللہ تعالیٰ کی یاد ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہے تو ہم اپنے دل و دماغ کو اگر تازہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو یہ ہونا چاہیے اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے نہ جب تک کٹ مروں خواہ جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تو ہمیں اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ امت میں اتحاد پیدا ہے امت میں اتحاد کی طرف عزی صاحب اب تربیہ دیکھیں شیخ و مرشد کی حضرت پروفیس صاحب کی بات سے مرزین میں آیا ایک مرید آیا عیسی صاحب کے پاس کہنے لگا حضور اتنے سال ہو گئے لیکن کبھی کچھ نظر نہیں آیا کبھی کچھ دیکھا نہیں ہم جواب سنیے ان کا اندازہ تربیت کا کیا میاں کیا یہ کم ہے کہ اتنے سالوں سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اس سے بڑی سعادت بھی وہ جو روغن دینے والی بات ہے مشین کو مشین کو ڈیلی روغن ملتا یہ تو اور کے چاہیے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا فیصل سعید عمد خان صاحب حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین کے ہم کتاب مشفاہ سے نسکے کا وقت ہو گیا حصول ملازمت کا عمل ہے بے روزاری ختم کرنے کا نماز شاہ کے بعد دو رکھت نفل ادا کریں گیارہ بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں اس طرح یہ عمل سات دن تک جاری رکھیں حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے ناظرین اکرام آج کے روزرامہ نائنٹی ٹو نیوز میں مضمون ہے آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سیرت و کردار کے حوالے سے ضرور پڑھیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور ناظرین اکرام وہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے اور میرے آج کے مہمان میرے سامین ناظری ملکے نہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر صاحب سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا وہ نظرانہ حقیدت جو بارگاہ کل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے سرور عالمین کی بارگاہ میں پڑھا انہوں نے لکھا وہ سنائیں گے ہمیں تیار ہو جائیں نعرے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آفے ساتھ ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار اپنا اب دکھاؤ یا رسول اللہ کرو روئے منوئے سے میری آنکھوں کو نورانی کرو روئے منوئے سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے فرقت فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ مجھے بھی یاد رکھیو ہوں تمہارا امت یاسی مجھے بھی یاد رکھیو ہوں تمہارا امت یاسی گناہگاروں کو جب تم بخش واؤ یا رسول اللہ گناہگاروں کو جب تم بخش واؤ یا رسول اللہ فسا کر اپنے دا میں عشق میں داد آجز کو فسا کر اپنے دا میں عشق میں داد آجز کو بس اب کہہ دیں دو عالم سے چھڑاو یا رسول اللہ بس اب کہہ دیں دو عالم سے چھڑاو یا رسول اللہ مجھے دیدار اپنا اب دکھاو یا رسول اللہ اللہ راہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک